ملک بھر میں کرونا وبا کے پھیلاؤں کو روکنے میں عوام کی جانب سے عدم تعاون کی روش برخرار ہے چوبز گھنٹوں میں ایسو پیس کی سات ہزار آٹھ سو بیاسی خلاف ورزیاں کی گئیں انتظامیہ نے ہزاروں گاڑیاں دکان سیل جبکہ جرمانے ریائیت کیے نیشنل کمانڈن آپریشن سینٹر کے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ بیس گھنٹوں میں ملک بھر میں ایسو پیس کی خلاف ورزیوں کے سات ہزار آٹھ سو بیاسی واقعات ریپورٹ ہوئے ایک ہزار ستر سے زائد مارکٹ سیل کی گئیں جبکہ ایک ہزار دو سو چونتیس گاڑیوں کو جرمانہ ای آتھانوں میں بند کیا گیا عداد و شمار کے مطابق اسلام آباد میں سولہ خلاف ورزیاں چودہ دکانے سیل اور دو گاڑیوں پر جرمانہ آئد کیا گیا جبکہ خیبر پختونخواہ میں تین ہزار دو سو باون خلاف ورزیاں ریپورٹ ہوئیں ایک سو پانچ گاڑیاں ضبط اور ایک سو اٹھتر دکانوں کو سیل یا جرمانے کیے گئے پنجاب میں دو ہزار ایک سو باہتر خلاف ورزیاں ریپورٹ ہوئیں چھ سو اٹھانہ دکانیں سیل اور آٹھ سو سولہ گاڑیاں ضبط کی گئیں آزاد کشمیر میں تین سو نوے خلاف ورزیاں ترے سٹھ گاڑیاں اور ترے پن دکانوں کو سیل اور متعدد کو جرمانے کیے گئے بلکتستان میں سات سو چھاسی خلاف ورزیاں دو سو تین گاڑیاں اور پچانوے دکانیں سیل اور جرمانے ہوئے اسی طرح گلگت بلکتستان میں ایک سو تراسی خلاف ورزیاں ریپورٹ ہوئیں جبکہ گلگت بلکتستان میں اٹھاسی مارکٹس اور دکانوں کو جرمانے یا سیل اور تئیس ٹرانسپورٹ سیل کی گئیں